نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام آج میں ایک بہت اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو مسئلہ ایک خاص طبقے نے اور کچھ لوگوں نے ہمارے درمیان میں اس کو غلط طریقے سے بیان کر رکھا ہے وہ مسئلہ ہے کہ بہت سی لڑکیاں شادی ہونے کے بعد وہ اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لگا لیتی ہے شادی سے پہلے تو وہ اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام لگاتی تھی اپنے والد کا نام لگاتی تھی لیکن شادی کے بعد وہ اپنے نام کے ساتھ اپنے ہس بینٹ اور اپنے شوہر کا نام لگا لیتی ہے تو ایک طبقہ اور کچھ لوگ اس کو غلط کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے باپ کے نام کی جگہ باپ کا نام ہٹا کر کے اپنی اس کی جگہ شوہر کا نام لگا لینا اس کو وہ غلط بیان کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ حرام ہیں اور یہ جو ہے کافروں کا طریقہ ہے یہ مسئلہ انہوں نے غلط بیان کر رکھا ہے اس مسئلے کو اچھے سے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ اپنے ایک ہوتا ہے اپنے نصب کو کسی دوسرے کی طرف ظاہر کرنا اپنے نصب کو ظاہر کرنے کے لیے باپ کے نام ہٹا کر کے کسی دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرنا ایک ہوتا ہے یہ یعنی باپ کے نام کو ہٹا دیا اور باپ کے نام کو ہٹا کر اس ولدیت میں باپ کی جگہ میں کسی دوسرے انسان کو اپنے باپ کا درجہ دے لینا دوسرے انسان کو باپ بنا لینا یہ آسان لفظوں میں ہے اپنے باپ کا نام ہٹا دیا اس کی جگہ کسی دوسرے انسان کو اپنا باپ بنا لیا یہ جو مسئلہ ہے اس کو قرآن کریم میں اور احادیث میں اس کو منع کیا گیا ہے کہ اپنے باپ کے نام کو ہٹا کر کے باپ کے نام کی جگہ کسی دوسرے کو اپنا باپ بنا لینا اور کسی دوسرے کی طرف اپنا نصب ظاہر کرنا یہ ہے جس کو قرآن میں اور احادیث میں منع کیا گیا ہے ایک ہے اپنی خاص پہچان کے لیے اپنے آپ کو کسی دوسرے کی طرف منصوب کرنا جسے بیویاں شاہدی کے بعد میں لڑکیاں اپنی خاص پہچان کے لیے اپنی نزبت شوہر کی طرف کر لیتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں نے قرآن و حدیث کے اندر جس چیز کو منع کیا گیا ہے یہ دو حکم الگ الگ تھے اس کو ایک ہی حکم قرار دے کر اور اس پر ایک ہی حکم لگا دیا کہ یہ دونوں اعتبار سے شوہر کا نام لگانا بھی جائز نہیں ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اصل مسئلہ یہ ہے قرآن میں فرمایا گیا ہے ادعوہم لعابائہم ہوا اقصت انداللہ کہ تم اپنے مو بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے یعنی جن لوگوں کے باپ اصل جو باپ ہیں وہ موجود ہو اور ان کے بارے میں جانکاری ہو تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کسی لڑکوں کو مو بولے بیٹے بنا لیتے ہیں یا کسی کو گود لے لیتے ہیں تو ان کے لئے قرآن میں حکم یہ ہے کہ گود لینے کی وجہ سے اور کسی کو ایسے ہی بیٹا بنانے کی وجہ سے حقیقی بیٹا نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کے جو نسبت کی جائے گی اور ان کو جو پکارا جائے گا ان کے اصل والدین کے ایک طرف ان کو منصوب کیا جائے گا اصل ماں باپ کا نام ہی ان کو سامنے لیا جائے گا اس کو قرآن میں فرمایا گیا ہے اور حدیث کے اندر بھی اس کے تعلق سے بڑی سخت وعیدے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے من ادعا الہ غیر ابیہی وہو یعلم انہ غیر ابیہی فالجنت علیہ حرام کہ جو اپنے باپ کے علاوہ کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرے جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ اپنے آپ کو کسی دوسرے کی طرف منصوب کرے اور وہ جانتا ہے جس کی طرف وہ اپنے آپ کو منصوب کر رہا ہے کہ وہ اس کا حقیقی باپ نہیں ہے جاننے کے باوجود اپنے آپ کو کسی دوسرے کی طرف منصوب کرنا اور کسی دوسرے انسان کو اپنا باپ بنانا ایسا جو کرے گا فالجنت علیہ حرام جنت اس کے اوپر حرام ہے اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کی طرف منصوب کرے یعنی ولدیت کے ولدیت کو ہٹا کر کے اپنے باپ کا نام ہٹا کر کے اپنے باپ کے نام کی جگہ کسی دوسرے انسان کو اپنا باپ بنا لے تو ایسا شخص کے اوپر اللہ کی لانت ہے فرشتوں کی لانت ہے اور تمام انسانوں کی لانت ہے تو یہ جو حدیث میں اور قرآن کی آیت میں منع کیا گیا ہے وہ منع کیا گیا ہے کہ اپنے نصب کو کسی دوسرے کی طرف منصوب کرنا اپنے نصب کو ظاہر کرنا اور اپنے ولدیت کے نام ہٹا کر کے باپ کا نام ہٹا کر کے جو اصل باپ ہے اس کی جگہ کسی دوسرے انسان کو اپنا باپ بنانا اس کو قرآن و حدیث میں منع کیا گیا ہے اس کے تعلق سے سب وعیدے ہیں لیکن دوسری چیز ہے اپنی خاص پہچان کے لیے ایک دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرنا جیسا کوئی شخص اپنے آپ کو کسی ملک کی طرف منصوب کرتا ہے یا کسی شہر کی طرف منصوب کرتا ہے یا کسی برادری کی طرف منصوب کرتا ہے تو باپ کا نام تو موجود ہوتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو خاص پہچان کے لیے مثلاً کوئی برادری کی پہچان کے لیے اپنے آپ کو سید لگا لیتا ہے یا اسی طریقے سے کوئی لوگ سیفی لگا لیتے ہیں تو اپنی برادری کی طرف بھی بہت سے لوگ منصوب کر لیتے ہیں تو یہ جس طریقے سے برادری کا نام لگانے میں شہر کا نام لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طریقے سے شادی کے بعد لڑکی کے لیے اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لگانے میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے خاص پہچان کے لیے اگر کوئی لڑکی لگاتی ہے اس کے اندر فیشن کے طور پر نہ ہو صرف ایک خاص پہچان کے لیے اپنے شوہر کا نام لگاتی ہو تو اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے اس کی مثالیں بھی قرآن و حدیث میں موجود ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 28 و پارے میں سب سے آخری سورت ہے سورت حریم اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مثال بیان کی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا کس کی؟ امرأة نوحن نوح علیہ السلام کی بیوی کی ومرأة لوت اور لوت علیہ السلام کی بیوی کی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حجت نوح علیہ السلام کی نسبت ان کی بیویوں کی طرف کی یعنی ان کی بیویوں کی نسبت ان کے شوہروں کی طرف کی امرأة نوح نوح کی بیوی ومرأة لوت اور لوت کی بیوی تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کے اندر باپ کی نسبت نہیں کی بلکہ شوہر کی طرف نسبت کی ہے اسی طریقے سے اس سے اگلی آیت میں فرمایا وَزَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مْرَاتَ فِرْعَوْن اور اللہ نے مثال بیان کی ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے آمَنُوا مْرَاتَ فِرْعَوْن فیرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی مثال بیان کی ایمان والوں کے لئے تو اس میں حضرت آسیہ کی نسبت فیرعون کی طرف کی جو فیرعون کی بیوی تھی اور ان کے باپ کی طرف نہیں کی اسی طریقے سے حدیث کے اندر بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی اور آپ سے آنے کی اجازت چاہی تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کون ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں زینب ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا من زینب کہ کون زینب تو آپ انہوں نے فرمایا کہ امرات ابن مسعود زوجت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی تو اللہ کے نبی نے اس پر کچھ بھی نہیں کہا اور کہا کہ آجو تم کو آنے کی اجازت ہے تو جب انہوں نے اپنی نسبت اپنے شوہر کی طرف کی کہ میں ابن مسعود کی بیوی ہوں تو اللہ کے نبی نے ان کو آنے کی اجازت دے دی اور پھر اس کا اوپر آپ نے کوئی تنبی بھی نہیں فرمائی اور اس کو منع بھی نہیں فرمایا تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی نسبت اپنے شوہروں کی طرف کرنا اور اپنے ساتھ شوہر کا نام لگانا اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے کچھ لوگوں نے جو کہا ہے کہ اپنے باپ کے نام کو ہٹا کر کہ اپنی نسبت شوہر کے نام کی طرف کر لینا جس کو حرام قرار دیا ہے دراصل ان لوگوں نے قرآن و حدیث کو غلط طریقے سے انہوں نے تعویل کی ہے اور غلط طریقے سے تعویل کر کے اور دونوں مسئلوں کو ایک طرح سمجھ کر کے اس کو انہوں نے غلط کہا ہے اور اس کو انہوں نے حرام قرار دیا ہے جو بالکل غلط ہے دو الگ مسئلے ہیں ایک ہوتا ہے اپنا نصب ظاہر کرنا یعنی باپ کا نام ہٹا کر کے اپنا باپ کسی دوسرے کو بنا لینا یہ ہے اپنے آپ کو نصب ظاہر کرنا اس کو قرآن و حدیث میں منع کیا گیا ہے اس کے اوپر حدیث کے اندر بہت سخت وعیدیں ہیں اور ایک ہوتا ہے خاص پہچان کے لیے اپنے آپ کو کسی دوسرے کی طرف منصوب کر لینا جیسے اب بیوی اپنے آپ کو شوہر کی طرف منصوب کر لیتی ہے صرف ایک خاص پہچان کے لیے اس کی قرآن و حدیث میں بھی مثالیں موجود ہیں اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے والدیت کو نہیں ہٹاتی والد ان کا والد رہتا ہے والدیت کو وہ عورتیں نہیں ہٹاتی ہے بلکہ اپنے خاص پہچان کے لیے اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لگا لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے انہوں نے قرآن و حدیث کی غلط تعبیل کی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھا نہیں ہے جس کی بنا پر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اپنے شوہر کا نام لگانا باپ کا نام ہٹا کر کے یہ حرام ہے اور یہ غلط ہے یہ انہوں نے بالکل وہ کم سمجھی کی بات ہے اور انہوں نے اچھے طریقے سے سمجھا نہیں ہے یا انہوں نے اس کی غلط تعبیل کر کے عوام کے اندر اس کو مشہور کر رکھا ہے جس کی وجہ سے عوام بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اس لئے یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ باپ کا نام کو ہٹاتے نہیں ہیں لڑکییں بلکہ باپ کا نام ان کو استعمال کرتے ہیں لیکن اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لگا لیتی ہیں تو اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے